موسیقی 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 کی نمائندگی ہو جاتی یا احتجاج بھی ہو جاتا آپ کہتے ہیں کہ ہمارا وف دستے شرکت نہیں کر رہا کہ ہم تو احتجاج کر رہے ہیں ہم احتجاج پر ہیں ہم نہیں مانتے یہ ساری باتیں جو آپ نے کی ہیں یہ آپ کی درست ہو سکتی ہیں تو لیکن ٹوکن شرکت کے طور پر اس میں پھر فائدہ یہ ہو سکتا تھا کہ آپ پر یہ الزام نہ آتا کہ آپ نے فلسطین جیسے امپورٹن موضوع پر غیر حاضری رکھی ہے ہماری اوپر بلکل صدی اللہ صاحب میں اس طرح کا کوئی الزام نہ لگ رہے ہیں نہ ہم لوگ لگنے دیتے ہیں اور نہ یہ ویلڈ ہے یہ لیجٹمیسی والی بات ہے یہ اسی طرح ہے کہ کسی قاتل کے گھر پہ آپ چلے جائیں اور کہیں کہ ہم لوگ آپ بڑے اچھے آدمی ہیں یہ بات نہیں ہے یہ لوگ ان لوگوں نے بے تہاشا لوگوں کو زد و قوت کی ہے یہ ان کی لیجٹمیٹ گورنمنٹ ہے یہ آپ یاد رکھیں تو لہٰذا ان کو ہم لوگ نہ لیجٹمیسی دے سکتے ہیں فلسطین کے قوس کے لیے وزیراعظم عمران خان صاحب نہیں ہمیشہ بات ٹائے سیئے عمر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا احتجاج چل رہا ہے چار اکتوبر کو جس کی آپ نے کال دی تھی وہ چل رہا ہے یا کال آف کر دیا گیا ہے ختم ہو گیا ہے یا ابھی بھی کارکنوں کے لیے یہی انسٹرکشن ہے کہ وہ پہنچیں اور ڈی جوک پر جا کر احتجاج کریں نہیں ابھی تک تمہارا احتجاج چل رہا ہے اور ہم لوگ اس کی موڈیلٹیز جو ہے ہماری جو سیاسی قیادت ہے اس کو فائنلائز کر کے اعلان کے مطابق اس کو موڈیلٹ کرے گی جو انسٹرکشن زلیمین خان صاحب کو وزیراعظم عمران خان صاحب نے دی تھی وہ میرا خال ہے اگلے ایک دو دن میں جو ہیں وہ ظاہر ہو جائے گی اور اس کے مطابق ہم تو چلیں گے جو انسٹرکشنز عمران خان نے عریم انگنڈاپور صاحب کو عمر صاحب دی تھی اس کے بارے میں تو کالوڑنا اپنی سپیچ میں کہہ دیا کہ ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ بس جی چوک پہنچیں ہم پہنچیں احتجاج کیا اور وہ ختم ہو گیا تب ہی تو وہ کیپی ہاؤس چلے گئے تھے تو ان کی انڈرسینڈنگ تو عمران خان کی انسٹرکشنز کی یہی ہے جی بس ابھی سیاسی قیادت ہماری میٹنگ ہوگی ہماری جو پور کمیٹی اور پولیٹیکل کمیٹی ہے جو وہاں سے علامی آئے گا وہ فائننگ ہوگا تو عمر صاحب جو علی منگ گنڈاپورٹ صاحب نے اپنی کہانی سنائی ہے جس کو آپ نے اغوا کا نام دیا آپ نے خود بھی ویڈیو پیغام جاری کیا تھا آپ نے کہا کہ انہیں اغوا کر لیا گیا ہے انہوں نے تو آکر بیان دیا کہ انہیں اغوا نہیں کیا گیا اور جس انداز میں انہوں نے پوری کہانی اپنے رات بار چھپنے کی اور پھر کیپی اسیمبلی پہنچنے کی واپسی کے سفر کی جو کہانی سنائی ہے کیا پارٹی اس پر یقین کر رہی ہے بالکل کر رہی ہے یہ اتفاق سے جس علاقے سے یہ گئے ہیں یہ ہریپورٹ کے علاقات ہیں اور یہ بھی میں کہتا ہوں کہ جیسے ان کے اوپر ریڈ ہوا تھا مطلب پہلے ہی تو بات علمیہ یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو رینجرز اور اسلامباد پولیس وہ کس قانون کے تحت اندر گئی انہوں نے توڑ پوڑ کیوں کی دوسری اہم بات یہ ہے کہ ایک چیف منسٹر کے پیچھے اس طرح جانا اور اس کو ارسٹ کرنے کی کوشش کرنا اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اس کے فورم بات پولیس جو ہے وہ میرے گھر آئی میرے گھر کے اندر انہوں نے ریڈ کیا نہ کوئی وارنٹ نہ کوئی چیز لیڈر آف کی اوپوزیشن کے گھر پہ یہ ریڈ ہو رہا ہے کونسی ڈیموکرسی میں ہوتا ہے کہ جی ہاں کوئی مہمان ہے میری وائیو سے میری سسٹر وہاں پہ تھی نماز پڑھ رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ آیا ہیں یہاں پہ ڈونڈنے کے لیے کے پی ہاؤس میں ایسے لوگ چھپے ہوئے تھے جو افغان نیشنل تھے اور جن کو گرفتار کیا گیا وہ بھی افغان نیشنل تھے پھر وہ اسلحہ برامت کرنے اور اس کی تصویریں بھی دکھا رہے ہیں تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی دیشگر چھپا ہوگا یا غیر ملکی باشندہ چھپا ہوگا تو اس کے لیے چھاپا مارا جا سکتا ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کل کے پی پولیس آتی ہے یہاں پہ وہ چھاپا مارتی ہے اور اٹھا کے لے جاتی ہے امیر مقام کو اٹھا کے لے جاتی ہے ایک سوائے زیٹ کو اٹھا لے کے جاتی ہے پھر کیا ہوگا یہ آئے تو صحیح نا یہ پرزیمان کیپی پولیس ان پہ چھاپا مارتی ہے اور لوگ اٹھا کے لے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمارے یہ مطلوب ہیں یہ بات تو گروس ہے یہ تو ایک ایسا راستہ کھول رہا ہے عمر صاحب یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ کے اگر سندھ ہاؤس میں کچھ لوگوں کو اس وقت چھپایا گیا تھا جب آپ کی حکومت تھی تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ بھی سندھ ہاؤس کے اوپر اپنی نفری بیچ کے وہاں سے اپنے لوگوں کو برامت کر سکتے تھے یہ تو ایک راستہ آنے والے وقت میں کھول سکتا ہے لیکن اب سر یہ تو فرضیمان آپ کے فیڈرل گورنمنٹ کی افیسل ادھر ادھر پھر رہے ہوتے ہیں کیپی میں کوئی آتا ہے اٹھا کے ہم لوگا ریسٹ کر لیں ان کو بند کر لیں ہم لوگ حالب یہ ان کو پوشکنہ آپ ان لے رہے ہیں بلوچستان گورنمنٹ کا لوٹ کے کہہ دے کہ جی ہمیں فلانا بندہ نہیں پسند پنجاب گورنمنٹ اٹھا کے فیڈرل گورنمنٹ کے بندوں کو یہ کریں ان کو معلوم نہیں ہے یہ کہتے ہیں جی ریاست ریاست علی امین خان اور ہم ایمین ایز ایم پی ایز ہم ریاست ہیں یہ باقی جو ہیں آپ کی ڈی جی رینجرز ہو گئے یا ڈی جی انٹیلیجنس ایجنسیز ہو گئے یا آپ کی مسلح فاج ہو گئے یہ سارے کے سارے پولیس ہو گئے اور یہ کوئی بہانہ ماننے والا ہے کہ ہم لوگ افغان نیشنلز کو اٹھانے کے لیے آئے ہوں بھئی آپ لوگ آپ لوگ خوش کے ناکھن لوگ آپ گورنمنٹ پروپٹی آپ نے ڈسٹرائی کی ہے ان کے خلاف تو ہم لوگ ایکشن لیں گے آپ ایمین صاحب کی جو تقریر ہے یا ان کا بیان ہے ان کے گم رہنے کے حوال سے اس پر یقین رکھتے ہیں یقین کرتے ہیں یا آپ ذاتی طور پر یقین کرتے ہیں یا اس کو پارٹی کی پولیٹیکل کمیٹی میں اور اپنی میٹنگ میں ڈسکس کیا گیا ہے یا اور کمیٹی میں یا کسی بھی فورم پر اور ڈسکس کرنے کے بعد تمام لوگ انہیں تفاق کیا ہے کہ ہاں علی عمین گرنڈا پر ٹھیک کہہ رہے ہیں نہیں میری تو رات گئے علی عمین خان سے بات ہوئی تھی میں ادھر ہی گیا تھا اسے ملنے کے لیے کیا ہوا تھا انہوں نے پورا اپنی یہ جو ہوا تھا جس طرح ریڈ ہوا تھا کس طرح لوگ آئے تھے اور یہ سارا انہوں نے جو سیکونس آف ونٹس ہے وہ بتایا تھا اور بلکل پلازے بنے ہیں اور اسی طرح جو روٹ انہوں نے بتایا وہی روٹ وہی پہ پھاری پور ہیں اپٹر بات ہیں روٹ تو صحیح بتایا انہوں نے عمر صاحب لیکن کیا یہ بات حیران کو نہیں ہے کہ شام چھے بجے جب ان سے رابطہ منقطع ہوا تب سے لے کر چلیں ہو سکتے ہیں اگلے دو تین گھنٹے وہ ایسی جگہ پر چھپے ہوں جیسے وہ کہتے ہیں کہ ٹنکی کے چھت پر وہ چھپ گئے یا وہ جو ایک چوکی بنائی گئی ہوتی ہے لیکن اس کے بعد جب پھر ان کو نکلنے کا موقع ملا کوئی ان کو فان دستیاب نہیں ہوا جس سے وہ آپ سے یا کسی اور پارٹی سے یا میمبر سے یا اپنے بھائی سے رابطہ کرتے چوبیس گھنٹے تک بلکہ ٹھائیس گھنٹے تک انہوں نے کسی سے رابطہ ہی نہیں کیا صدی اللہ صاحب بہت اقل مندی کی جتہ کو اپنے ٹکانے پر نہیں پہنچے آپ کو آپ کو ساتھیوں کو جو یہ پوچھتے ہیں انہوں نے ان چیزوں سے وہ گزرے نہیں ہے امیجرٹی ٹریس ہو جاتے ہیں فون ہم تو روپوش رہے ہیں ہمیں معلوم ہیں کیا کچھ کرنا ہوتا ہے کیا کچھ نہیں کرنا ہوتا صحیح ہے اچھا سر اب یہ بتائیے کہ آپ نے جیسا کہ خود بھی ذکر کیا کہ ہدایات تو عمران خان دیں گے اور پارٹی سے دو تین دن سے ہمارا بھی رابطہ ہو رہا ہے تو سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلی ہدایات آج کا انتظار کر رہے تھے کہ عمران خان سے ملاقات ہوگی تو اگلی ہدایات مل جائیں گی لیکن عمران خان سے رابطہ تو کار دیا گیا ہے اب اٹھارہ تاریخ سے پہلے ملاقات نہیں ہو سکتی کہتا کہ اللہ میم آف ہدایات عمران خان صاحب نے وزیراللہ خیبر پاکتن فغاد صاحب کو دے دی تھی وہ آخری وزیٹرز نے ان کے تو جو ہدایات آج وہ پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ آج شام کو متوقع ہے جہاں پہ وہ واضح کریں گے کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے اور جو انسٹرکشنز انہوں نے دی ہیں اس پر ہم لوگ عمل کریں گے انشاءاللہ لیکن علیہ بین گنڈاپور کی انڈرسینڈ تو واضح ہے کہ بس جی چوک پہنچنا تا بات ختم ہوگی تو پھر انتظار کس بات کا ہے پھر ابھی تک کال آف کیوں نہیں کیا جا رہا ابھی جیسی پولیٹیکل کمیٹی میں پھر یہ فد وحد کا ڈیسیزن نہیں ہے وزیراللہ عمران خان صاحب نہیں کلیکٹیو ڈیسیزن کامی کا ہے جیسے ہی ہماری پولیٹیکل کمیٹی اور کور کمیٹی کا اجلاس ہوگا اس میں ڈیسائیڈ ہو جائے گا تو آج منڈے کو پارٹی کیا عمران خان سے نہیں ہدایات سیکھ کر رہی تھی یا خواہش تھی کہ آج عمران خان سے بات ہوگی اس معاملے پر ضرور نہیں وہ تو واضح ہو گیا تھا جس وقت ایف آئی آرز آئیں اور میں نے وہ ایف آئی آر کی تحریر دیکھی اسلام آباد سے تو یہ کیس بنا رہے تھے کہ جی وزیراعظم عمران خان صاحب سے یہ رابطہ ملکتہ کریں یہ ڈرتے ہیں تو یہ رابطہ کٹ کرنا چاہ رہے تھے ان کو معلوم نہیں ہے ہماری جماعت بڑی ریزیلینٹ جماعت ہے ہم نہیں ہیں تو کوئی اور ہوگا وہ نہیں ہوں گے کوئی اور ہوگا لیڈرشپ ویکیوم انشاءاللہ تحریک انصاف میں نہیں بنتا جیسے کہ آپ بات کر رہے تھے آپ نے کہا کہ یہ تو ایک فضول سی بات ہے کہ درشک گردائے تھے یا افغانی تھے لیکن کچھ فوٹیزیس دی گئی ہیں اور چلائی گئی ہیں جس میں ایک اسلحہ دکھایا جا رہا ہے گلیلیں دکھائی جا رہی ہیں آنسو گیس کے شیل اور فائل کرنے والا جو ایکوپمنٹ ہے وہ دکھایا جا رہا ہے اور آج اس سلسل میں ایک فوٹیج بھی حکومت نے جاری کی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ لے کر آپ وہاں سے چلے تھے اور پولس پر آنسو گیس کے شیل مارتے رہے ہیں سر آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ واقعی آپ کے کارکنوں کے پاس یہ تمام چیزیں موجود تھیں اسلحہ جو ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ ہے چار کروڑ لوگوں سے زیادہ کی عبادی کو ریپریزنٹ کرتا ہے یہ ہوش کی ناکھوں نے کیا باتیں کیا کر رہے ہیں پولیس کا کیپی پولیس سپیشل سکوارڈ جو ہوتی ہے چیف منسٹر کی وہ اسلحہ لے کے نہیں جاتی ہے غلیلیں لگانا یہ تو دھکیا نوسی پنجاب پولیس اسلام آنباد پولیس ان کا تو یہ پرانا عمل یہی ہے یہ تو مقابلہ دیکھیں کہتے ہیں جی کہہ دی فرار ہو رہا تھا پتہ پوٹی جاتی ہے کہہ دی کہ ہاتھ باندے ہوتی ہیں اور پیر باندے ہوتی ہیں کہ یہ فرار ہو رہا تھا گولی پیچھ سے لگتا ہے عمر صاحب اہلکار عبدالحمید شاہ کی شہادت بھی ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی حکومت تک آیا ہے کہ ان کو زدوکوب کیا گیا تشدد کیا گیا شاہ صاحب ایکٹوپات سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے اپنے بیٹے نے ایک آیا ہے کہ وہ بلڈ پریشر کے مریض تھے وہ سائیڈ پہ تھے تیر گیس چیلنگ ہوئی ہے اپنے پریشر ہائے ہوئے اور بتائیں اس کے اپنے بیٹے کی میڈیو پوٹیج اور دو ساری آئی ہوئی ہے یہ تو جھوٹ کا پلنہ انہوں نے بنایا ہوئے اور انشاءاللہ ہمارے ساتھی ان کی فیملی کے ساتھ پر انٹاچ ہے ہمارے اپنے ساتھی ہیں ہمارے ایکٹوپات سے ہیں ہماری جگر کا ہمارے دل کا حصہ ہے اللہ تعالیٰ ان کی بغفرت کرے اللہ تعالیٰ ان کے لوائکین کو سبر جمیل عطا فرمائے آمین اچھا ہمار صاحب ایک سوال بہت لیڈرشپ پہ اٹھا ہے پہچھا تین دن میں چار دن میں کہ لیڈرشپ کہاں غائب رہی احتجاج میں کارکونوں کو تنہا چھوڑ دیا گیا بلکہ ایک فوٹنج بھی آئی ہے اگر آپ چند سیکنڈ کی اگر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور لوگوں کا بیان سنوا دیتا ہوں جس میں وہ شکوا کر رہے ہیں کہ ہمیں یہاں پر گرفتار کر کے تنہا چھوڑ دیا گیا اور احتجاج کے دوران بھی چھوڑ دیا گیا در سن لیڈرشپ ہے جنہوں نے ہمیں اس کام پر لگایا ہے اس نے جسٹ ہمیں اس لیے لگایا ہے کہ تاکہ پھول ایسی میں بیٹھے اور ہم یہاں پر جو نا یہ گروں سے دور اور ہمارے گروں نے کوئی پتہ نہیں اور ہم یہاں پر بندے کوئی پوچھنے آیا ہے اور آج تک جب ہم سیمیں سیف ہے نا تو اس آرمی کی وجہ اور اس آرمی ہمارا ہیں اور یہ جماعت جو ہے نا یہ بالکل اس کا کام یہ ہے آج آپ اس میں سے دو حصے ہیں ایک تو احتجاج کے دوران لیڈرشپ کا غائب رہنا بھی ایک بہت بڑا سوال رہا ہے پہلے تو آپ اس کا جواب دے دیجئے گا اور پھر اب کارکونوں کا کیا ہو رہا ہے سب سے پہلے سبطاللہ صاحب یہ مجھے بتائیں کہ جو لوگ پہنچے تھے یہ کچھ ہاتھا بردار فوج تھی ملک ٹرانسپورٹ پوری کے پی سے باقی جگہ سے ہمارے ایم پی ایز موجود تھے ہمارے ٹکٹ ہولڈرز اور ہمارے فارم فارٹی فائیو کی جو ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز تھے اور ہمارے تنظیم کے لوگ تھے وہ ساتھ تھے علی امین خان ان کو لیڈ کر رہے تھے جس نہ رکاونٹیں انہوں نے کھولی ہیں بہادری کر کے چار تاریخ کی رات پگا کے پانچ تاریخ کو وہاں پہ پہ پہنچیں یہ کوئی چڑیوں نے یا جنات نے نہیں کیا تھا یہ تحریک انصاف کے ہمارے ایم پی ایز نے ہمارے ورکرز نے علی امین خان نے انسانوں نے کیا ہے پوائنٹ نمبر ایک پوائنٹ نمبر دو لیڈرشپ موجود تھی نمبر تین یہ ہے کہ ایم این ایز کو پارٹی کی انسٹرکشنز تھی کہ وہاں پہ نہیں ہونا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کانسٹوٹیوشنل امیڈمنٹس آ رہی ہیں نمبرز گیم ہیں بشمول میرے میں نے پارٹی سے اپنے چیرمن سے باقی پوری پولیٹیکل کمیٹی سے ہماری جو پارلیمنٹری پارٹی کی طرف سے ایم این ایز کی طرف سے ان کی ریکویسٹ ان کی ڈیمانڈ سامنے رکھی کہ ہمیں اناو کیا جائے کہ ہم لوگ جائیں ہمیں اجازت نہیں ملی انہوں نے کہا نہیں ایم این ایز سارے کے سارے اپنے آپ کو سیکیور کریں اور یہی وجہ ہے کہ کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ ہمارے خلاف پہ فستیت ہوگی میرے خلاف خود تقریباً تین نئی ایف آئی آر جو ہیں وہ ریجسٹن ہو چکی ہیں اور دو پرانی جو پچیس مئی کی تھی وہ بھی کھول دی گئی ہیں اور یہ ساری کی ساری دہشتگردی کی ہیں تو میرے خلاف ملک ہر جگہ میں کیسز پڑے ہوئیں اور اس کا مقاملہ ہم لوگ کر رہے ہیں یہ تو معلوم ہے لیکن یہ آخری بات میں کہتا ہوں کئی بات کہتے ہیں کہ ہم لوگ سامنے فرنٹ پہ لیڈ کرنے والے لوگ ہیں ہم نے مبارک آئی ہیں ہمارے گھروں پہ ریڈز ہوئے ہیں پرسوں ہی میرا گھر پہ ریڈ ہوئے ہیں ہم لوگوں پہ بیتاشا ایف آئی آرز ہیں مالی جانی طور پہ الحمدللہ ہماری قربانی ہے لیڈرشپ سارے ایم بینیز ایم پی ایس کی اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی آئیے بات کرے تو میری ان سے ریکویسٹ ہوگی کہ جناب آپ اپنی فوٹیج بنا دیں کہ کتنے مظاہروں میں آپ موجود تھے اور ہم کتنے میں ہیں پھر ہم لوگ بات کر سکیں گے سر لیکن میں چلیں دوسرے ایم این ایز ایم پی ایز یا ٹکٹ ہولڈرز کی بات نہیں کرتا صرف اسلام آباد ہی میں نے بہت سے کارکنوں کو شکوا کرتے دیکھا کہ تین ایم ٹکٹ ہولڈرز تھے ایک آمر مغل تو گراؤنڈ پہ موجود تھے شویف شاہین اور علی بخاری تک نظر نہیں آئے کہیں پر اسلام آباد میں تین دن میں بلکل موجود تھے ان کی فوٹیج بھی ہے میں نے خود دیکھی ہے بلکل موجود تھے مختلف جگہوں میں ہوتے ہیں ہر ایک آدمی جو ہے وہ ہائیڈن سیکھ چال رہی تھی کوئی کدھر تھا کوئی کدھر تھا سامنے آتے تھے جاتے تھے ڈسپرس ہوتے تھے تیر گیا شیلنگ ہوتے تھے کوئی کنٹینر پہ چڑھ کے کوئی سپیچز کا معاول تھا نہیں تھا جلسہ نہیں تھا پروٹیس تھا اور فستہیت فستہیت کا مدب خدود پار کرنی تھی اس حکومت نے دو تین چیزیں بس آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں ایک تو جو آپ کے آئینی ترمیم کا معاملہ ہے اس پر ملاقات نے پھر سے شب جیسے یہ احتراج ختم ہوا ہے پھر سے ہم نے دیکھا کہ حکومت کے لوگ گوناف حضر عمان سے جا کے مل رہے ہیں ساگدار صاحب کی ملاقات ہوئی ہے پیپلز پارٹک وفد گیا ہے دیکھیں جی صلی اللہ صاحب ان کی پوری کوشش ہے کہ یہ کریں پر انشاءاللہ ہوگا نہیں نمبرز گیم ہوتی ہے اس لئے ہم نے اپنے میمبرز محفوظ رکھے ہوئے یہ کر کے دیکھیں ہمارے یہ ہر جگہ پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں فستہیت کی حدود انہوں نے پار کی ہیں لوگوں کو ریسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہر چیز کر رہے ہیں کیپی ہاؤس پہ ان کے چھاپا مارنے کی وجوہات ہی یہ تھی میمبرز کو ایمینیس کو حریص کرنا تو جو ساتھی ہمارے جو ہیں یا باقی لوگ ہیں کہ پوچھتے ہیں کہ ہم نے اس کدھر ہیں ہم نے اس کو سیکیور کیا ہوئے ہیں یہی وجہ ہے ہم نے پتہ ہے یہ جو فستہیت کی حدود یہ پار کریں یہ اسی وجہ سے ہم نے اپنے ساتھیوں کو سیکیور کیا ہوئے ہیں اور آرڈرز دی ہوئے ہیں اور دوسری چیز یہ کہ انشاءاللہ نمبرز گیم میں یہ پورا نہیں ہوں گے آپ کو کچھ سے نشان لے لیا گیا اس کی اب اپیل آ گئی ہے اپیل سننی جا رہی ہے قاضی فائزہ صاحب وہی تین رکھنے بینج اس کی اپیل سن رہا ہے اگر فرض کیجئے آپ کی درخواست نظر سانی کی منظور ہو جاتی ہے اس کے کیا سرات مرتب ہوتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں دیکھیں سپریم پورڈ نے پہنے بھی کہا ہے کہ آپ کا جو ہمارا نشان غلط طریقے سے چھینہ گیا تھا پاکستان تحریک انصاف ان کی سب سے بڑی مقبول ترین پارٹی ہے دیوار کے ساتھ لگانا کیا ہمیں دیوار کے اندر گسرنے سے کچھ نہیں ہوگا اور پبلک سینٹمنٹ آپ کے سامنے ہے پولٹیکل پارٹیز سٹروک آف اپن سے ختم نہیں ہوتی ہیں اور انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ترائیف کرے گی وہ بڑے گی الیکشنز جیتے گی فیڈ میں ہم لوگ ہیں اور رہیں گے اور وزیراعظم اگلے جو ہے وہ وزیراعظم عمران خان صاحب ہیں لیکن صاحب یہ تو تب ہی ہوگا نا جب نئے الیکشنز ہوں گے تو نئے الیکشنز ہونے کا فیلال کوئی امکان دکھانی دیرا وہ لوگوں کی سوچ ہے بہت جلدی حالات جس طرف جا رہے ہیں بہت جلدی ہو جائیں گے آپ کو پچیس اکتوبر کے بعد لگتا ہے کہ حالات میں تبدیلی ہو جائے گی بلکل ہوگی حالات الیکشنز میں کہہ میرے مرہوم واند صاحب کہتے تھے کہ نازلگی کا پتہ لگتا موت کا پتہ لگتا اور الیکشنز کا بھی کوئی پتہ نہیں لگتا کسی ٹائنگ ہو سکتے ہیں آخری سوال عمری صاحب میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ یہ سب خوبس کس بنیاد پر رکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے اسٹابلشمنٹ سے بات چل نہیں رہی ہے آپ کے بھی تعلقات میں مزید کشیدگی پائی جاتی ہے احتجاج آپ نے کر کے دیکھ لیا ہیں اور ابھی شاید اس طرح کے احتجاج آپ اور بھی کر لیں لیکن احتجاجوں سے تو حکومت ختم نہیں ہوا کرتی صدی اللہ صاحب میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ دلچاس بات سناتا ہوں میری ہوش میں نے سنبھالی ہے چار سال کے عمر میں جب ہوش سنبھالی تھی میری پہلے یادیں ہیں کہ میں پشاور جیل میں میرے والد صاحب مرہوم وہ موت کی کوٹلی میں تھے ان کو دو سو پچی سال قید سنائی گئی تھی اور وہ وہاں پہ ان کو ملنے کے لیے میں گیا تھا ملنے کی دے رہے تھے اور میں جیل کی سلافوں کے کھوٹھڑے مارا تھا میں نے وہ چیز بھی دیکھی ہے اور اس حکومت کو بھٹو صاحب کی حکومت کو ختم ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں جو شخص سمجھتے ہیں کہ جی میں اس وقت آل ان آل ہوں آل ان آل صرف رب العزت ہیں کائنات میں باقی ساری چیزیں فانی ہیں جو اپنے آپ کو فیرون سمجھتا ہے وہ گیا جس میں غرور اور آکڑ آتی ہے وہ گیا ان میں غرور بھی ہے ان میں آکڑ بھی ہے اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ رب العزت کو نہیں پسند اور رب العزت خود بخود رستے کھولتے ہیں رب العزت مسکینی کو سمجھتے ہیں وہ پسند کرتے ہیں وہ آجی کو پسند کرتے ہیں وہ عوان کی آواز کو سنتے ہیں عوان کی آواز ان کے خلاف ہے کیونکہ اس وقت ملک میں مہنگائی ہے افرہ تفریح ہے اور جبر اور رب العزت ان چیزوں کو نا پسند کرتے ہیں اس بات کا کوئی امکان یا خطشہ موجود ہے کہ خیبر پختون خواہ میں گورنر راج لگ جائے یا ملک کو ناکلافی نقصان پہنچانے کے چکر میں یہ لگائیں گے تو اس کی رپرکاشنز بھی پھر آپ موجود لیں گے باہد ایک ہی جگہ بلوچستان اور کیپی میں جوانات ہیں انہوں نے لگائے غوش کے نابندے نے بہت سخت ملک کو نقصان ہوگا بہت شکریہ عمر ایو خان صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے لیڈر آف جی اپوزیشن عمر ایو ہمارے ساتھ موجود تھے ایک چھوڑا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں وفاقی وزیر عمر مقام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے عمر مقام صاحب بہت شکریہ آسر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ طریقہ انصاف کی طرف سے جو سب سے زیادہ ردعمل آ رہا ہے وہ آ رہا ہے کہ جی کے پی ہاؤس پر کس طرح سے چھاپا مارا گیا یہ تو وفاقی پولیس کی ٹیریٹری نہیں منتی ہے ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے اس کے لیے جو طریقہ کار موجود ہے اس کو فالو نہیں کیا گیا تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے اس سے یہ پوچھنا جائے کہ آپ کی کون سی یہ اختیار ہے کہ آپ نے پورے پاکستان کی کیپٹل پر کس طرح چھاپا مارا اور دعویٰ مارا اس طرح آپ 244 اور ساری رکاوٹوں کے بہوجود آئے اور یا معصوم لوگوں کے لیا ہے خود چیپنے سے بھاگ گیا اور ان معصوموں کو یا چھوڑ دیا اتنا ظلم کر دیا کس قانون اور کس عین کے تحت آپ آگئے جب اجازت ہی نہیں تھی آپ کو تو آپ کس طرح انٹر ہوئے پوچھا تو اس سے چاہیے اور جب کوئی اس طرح مطلوب لوگ ہو وانٹڈ لوگ ہو وہ جہاں بھی وہ جا سکتے اور ان کی تبتیش کر سکتے ایف آئے والے صرف اسلام آباد میں تبتیش نہیں کرتے ایف آئے والے پورے پاکستان میں کرتے یہ بھی ان کی غلط فیمی ہے کیا ایف آئے والے وہی مجرموں کو نہیں پکڑتے پنجاب میں نہیں پکڑتے کے پی کے میں نہیں پکڑتے دوسرے جگہوں میں نہیں جاتے اندر تو یہ جب کوئی مطلوب وانٹڈ ہو تو کسی جگہ جا سکتے وہ ایک اور بات ہے مگر ان سے یہ کس دلیل سے یہ کوئیشن کرتے ہیں کہ کس قانون کیا آپ تو ذریعے سے قانون مانتے ہیں نہیں آپ کس موسیق قانون اور عیم کی باتیں کر رہے ہیں آپ نے دوسرے کی دہجیہ اڑھائے آپ نے عیم اور قانون کا حولیہ بگاڑ کر رکھ دیا امیر مقام صاحب یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں یہ میں نے ابھی میرے ساتھ عمر عیوب صاحب موجود تھے میں نے ان کے سامنے یہ رکھا کہ بھئی اگر کسی دشگرد کے یا افغانی کے یا اسلحہ کے وہاں پر موجود ہیں ان کے اطلاعات ہو سکتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ جب ہماری حکومت تھی یا ہوگی تو ہم بھی پھر سندھ ہاؤس پر یا پنجاب ہاؤس پر یہ کہہ کر چھاپا مار سکتے ہیں کہ جی وہاں پر تو دشگرد چھپے ہوئے ہیں اطلاع تھی ہمارے پاس یہ جس کی حکومت بھی ہو اور اس طرح ہو تو اس کو جانا چاہیے اگر کوئی اس طرح کرتے ہیں تو ہر ایک کو جانا چاہیے اس کا آئینی قانونی اختیار ہے یہ کسی جگہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ اگر اس طرح کوئی ہو اندر ہو اور 원gangen کوئی ہو تو یہ تو آپ سارے پر میدھداتیں کریں مرڈر کریں سب کچھ کرتے ہو رہے ہیں پلو جستان ہاؤس میں چھپ جاؤ سندھ ہاؤس میں چھپ جاؤ جی بھی ہاؤس میں چھپ جاؤ کشبیر ہاؤس میں چھپ جاؤ اور یا کے پی ہاؤس میں چھپ جاؤ اور جتنے وارداتیں اور سب کچھ کرتے ہو کر کے کوئی آپ سے پوچھ کرنے اور نہیں ہوگا یہ تو ان کا کوئی منطق نہیں ہے کوئی سوال ہی نہیں اور ان سے اس سوال پوچھنا ہے کہ آپ نے کس طرح اس طرح اسلام آباد پر دعوی بولا اور کتنے لوگوں کو اسلام آباد اور پنڈی کو مفلوج بنا دیا کتنی عوام کی نقصان کی کتنے ایک بیگنا کے خون کو بہا دیا کتنے روحوں کا روزگار اور سب کچھ بند کیا کتنی مریض ان کو آپ نے تقلیب پہنچا دیا کتنی فلائٹس والے میں جانے کو آپ نے تقلیب پہنچا دیا تو کس محصد کے لئے اور کس مشن کے لئے فار وٹ یہ جو اس کو جواب دینے جائے کہ کس محصد کے لئے اور ان کے کون سا ٹارگٹ آگر جلسہ تو انہوں نے ایک مہینہ پہلے یا جلسہ کیا آٹک دوبار کو اسلام آباد کی حدود میں تو دوبارہ اسلام آباد پہ دعوی بولنے کی کیا کیا تک بندی تھی کیا ملیشن وزیرہ زومبی یا آپ دے لے گئے اسی ہو کا کامپرنس بھی ہو رہا ہے اور سارے ان حالات میں آپ آتے اور اس طرح ایک میسج دیتے سارے رکاوٹوں کو توڑتے آپ کا تو یہ محصد تھا کہ یہ رکاوٹیں ہم توڑ ڈالیں گے تو ہم پر فائر یا گولیاں پرسیں گے ان بھی گناہ لوگوں پر اور بھی گناہ لوگ شہید ہوں گے مر جائیں گے مگر اللہ تعالیٰ کا احسان تھا آپ کا وہی محصد پورا نہ ہو سکا آپ کا پلین یہ تھا کہ تب ایک سوچہ واری زنافے سے ہر قسم کی رکاوٹیں کھڑے ہیں اسلام آباز آرمی کو ہینڈوئر کیا گیا ہے تو اس کے باوجود اگر آپ جاتے تو رییکشن آئے گی رییکشن ہی آئے گی کہ لوگوں کو لا شکریں گے سیئے مہم بیرے سام آپ جیسے کے سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیوں یہ احتجاج کیا گیا تو تحریک انصاف چاہتی ہے کہ آئیں تنمیم جو ہو رہی تھی اس کو رکنے کے لیے احتجاج کیا جا رہا ہے آئیں تنمیم اب ہو رہی ہے سر یا نہیں ہو رہی ہے یہ طرح امیم احتجاجوں سے نہیں رکوایا جاتے وہ تو ایک مجارٹی ہے اور پارلیمنٹ کی ممبرز ہے اور جس طرح جائے ٹو تل مجارٹی چاہیے تو ان کے ساتھ بات سے ہوتی ہے یہ باہر احتجاج اور سنکوں سے نہیں ہوتی ہے ان کو یہ بھی سمجھنے جارہے کہ اس سے کیا فرق پڑے گا آپ سنکوں پر آ جائے تو آپ وہ تو ممبر کو دینا ہے جو ممبر ہے جو پارٹی ہے وہی لوگ ہے وہی اگر مجارٹی حاصل ہو تو کیا رہے گا صورتحال کیا ہے آئینی ترمیم کیا ہونے جا رہی ہے اور ایسیو سے پہلے ہو رہی ہے آئینی ترمیم تو کسی حکومت کا اختیار ہے اگر اس کے ساتھ مجارٹی ہو پہلے بھی ترامیم ہو چکے آپ 73 کی آئین میں دیکھ لیں کتنی ایمیٹمنٹس آئے ہوئے اور باتیں مرون میں زیادہ کینسنسز ہو سکتے زیادہ لوگوں کو اعتماد میں لے سکتے اور ملک اور قوم کی بہتری میں ترامیم کسی بھی وقت ہو سکتے تو اس پر حاصل ہو رہا ہے ابھی جو خبریں ہیں کہ سات ایمین ایز اور پانچ سینیٹرز کم پڑھ رہے ہیں آئینی ترمیم دانے کے لیے اس وقت نمبر کیا ہے نہیں مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ کتنے نمبر ہیں نہ میں اس کا پارٹ ہو حصہ ہو میں ایک ضرور میرا ووٹ اور یہ لوگوں سے جو اپنے کیپی کے ہم چار ایمین ایز کیپی سے پی میلن کے دوسرے جو ہمارے لوگ ہیں ان کی ضرور بقائے مجھے اس کا پتہ نہیں کہ کتنے ممبر ہیں اور یہ کلکولیٹ کرتا ہو کتنے کمیں زیادہ ہیں مگر ہماری ایک جرنل پالیسی ہے کہ جتنا زیادہ لوگوں کو اعتماد میں رہ سکتا ہے کنسنسز آ سکتے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ کو اعتماد میں رہنا چاہیے اور کنسنسز سے ترامیم اومی اور ملکی مفاد میں لانے چاہیے اور یہ کنسنسز اگر پچیس اکتوبر کے بعد ڈیولپ ہو پاتا ہے جلدی نہیں ہو پا رہا سر پھر میں کوئی حرض نہیں ہے سر یہ کوئی بات تو نہیں ہے کہ کوئی ڈیڈ لائن ہے کہ ایسے آگے ہو ایسے پیچھے ہوئے یہ تو ایک سسٹم ہے نظام ہے چلتا رہے گا صحیح ہے آپ کے خواہد میں سے فرق نہیں پڑتا ہے لیکن مولانا فضل عمان جو ہیں سر وہ ابھی تیار دکھائی نہیں دے رہے ان سے بات کہاں تک پہنچی ہے مولانا صاحب کے اپنی پارٹی ہے ابھی ہمارے ساتھ وہی جو پلستان پن آر پارٹیز کانپنس میں کٹے تھے مولانا صاحب نے وہی سویچ بھی کیے اور زلطاری صاحب بھی تو محمد نواز شریف صاحب بھی اس میں آئے تھے ان سے ملے بھی وہی تو یہ بات اس کے اپنی پارٹی ہے اپنے ایک سوچے اپنے ایک فکریں اس کے اپنے ایک لیگل ٹیم ہے تو دوسرے لیگل ٹیم کے ہمارے جو لیگل ٹیم ہیں ان کے ساتھ آپس میں مذاکرات میں تے اور پھر بھی رہیں گے ہم سیاسی لوگ ہیں مذاکرات نیکوزیشن پر یقین لگتے مفاد میں ہوگا اور بہتر ہوگا یہ تو اور بات ہے ایک تو پی ٹی آئی وہ تو پارٹی نہیں ہے آج اسی طرح چیز سے انکار کرنا بائیکارڈ کرنا کوئی جسٹیفیکیشن بننی ہے کہ جب آپ اس پارلیمنٹ کا حصہ ہے آپ ممبر ہے آپ کی حکومت ہے وہی تو آپ کس طرح فلسطین کی آج مولانا فضل الرحمن سے بیٹھا جو اس سنی اتحاد کا سربراہ بھی تھا جتنے بھی پارٹی ہے جمعت اسلامی والے ہمارے ساتھ گورنمنٹ میں تو ہے نہیں ہمارا اپوزیشن میں وہ بھی تھے سارے پارٹی تھا بغیر ایک فتنے کے کہ یہ اس میں شامل نہیں تھی اس کا تو سوچ فکر اپنا ہے اس پر کیا بات کیجئے وہ اگر کشمیر پر بات آتی ہے تو اس کو بھی اپوز کرتے ایجنڈے کے اس کا سنے ہوتے پلسطین پر بات آتے وہی پرائم منسل شاہ بارشریف صاحب نے دفنگ تغریر کی بات کی واک اوٹ کیا ان کی نمائندگی کیا باہر ان کے جیہا لے کر رہے تھے نیو یارک میں نعرے لگا رہے تھے پاکستان کے خلاف اور سب کے خلاف تو یہ تو اسی ٹائپ کے لوگ ہیں اس کا کوئی سوچ فکر ہے نہیں اس کے بارے ہم کیا کہے یہ جو کل اس کی جیپ منسل نے کیا ہے یہ کوئی کرنے والا کام ہے کہا کر اور اپنے لوگوں کو یا چھوڑ دیا معذوموں کو اور خود پرخے میں باگ کر وہاں پر چلا گیا اور کہتا ہے کہ اس کو کٹنیپ کیا گیا ہے اچانک اسمبلے میں نے مدار ہوا پر آیا اور اس نے آپ نے آپ سے فلمی اداکار بنا کے میں دو بارہ زلو سے ہے چودہ زلو سے ہے یہ کوئی بات ہے صحیح ہے آنی تو عمیر مگاہ صاحب جیسے کہ حکومت کے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ اس میں افغانی بھی تھے اس میں دہشرگرد بھی تھے اس میں اسلحہ بھی تھا اور وہ سارے چیزیں ایرمی لے کر آئے ہوئے تھے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تمام چیزیں خیبر پختونخواہ میں گورنر راج لگانے کا سامان پورا ہے آپ کے پاس نہیں ملکہ بھی کہ یہ آپ دیکھ لیں حکومت کا کام حکمرانی کرنا ہوتا ہے عوام کے مسائل حال کرنے ہوتے اپنے ملک میں دوسرا ملک برانا نہیں ہوتا ہے فیڈریشن کے خلاف ون پوائنٹ ایجنڈا کے فیڈریشن کے خلاف کام کرنا نہیں ہوتا ہے کہ آپ آجے اسلام آباد پر چڑھائی کرے اداروں کو بدنام کرے دوسرا سارا کام وہی کرے یہ کل کر سٹیٹمنٹ دے رہے کہ ہم آپ آنستان سے خود مزاکرات کریں گے یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ٹی ٹی پی سے خود مزاکرات کریں گے تو آیا اس طرح اگر ہر ایک ہر ایک صوبہ اس طرح سٹارٹ لے لے تو انجام انجام کیا رہ جائے گا ملک کدر رہ جائے گا اس غریب صوبہ کے وسائل نہ لوٹے کہ وہی وسائل ان کے ریسورسز جو بھی کچھ ہے ٹیکس کا فیصہ ہے وہی اور آپ سارے ملازمین کو یہاں لانا اور اس کیو ٹی بول ون ٹی بول ٹو کے انہیں سینگڑوں گھاڑیوں کو لانا دوسری ان کو لانا یہ یہ سب کچھ سب کے سامنے آ گیا اور آج ہم نے کہہ دیا میں نے اپنی پریس خاندر میں کہہ دیا کہ ان لوگوں کو ابھی دیوار سے آگے راستہ نہیں ہے ان کی بھی اکاؤنٹیبلیٹی ہوگی کہ کس اب سر نے کیا ہو دیا ہے یہ یا علیہ مین کی تنخواہ لے رہا ہے یا امران خان سے تنخواہ لے رہا ہے یہ قوم کے ٹیکسٹو سے جو بھی امدنی ہے قوم کے خون پسینے سے اس کا تنخواہ لے رہا ہے اور یہ پاکستان کے آئین کا انہوں نے حلف لیا ہے تو اس کو وہی وفاداری کر لینے چاہیے نہ کہ انٹی سٹیٹ کام کر لینے چاہیے اور ایک برد واحد کی وفاداری کر لینے چاہیے ٹھیک ہے بہت شکریہ امیر مقام صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے ایک چھوڑا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں فواد چوزی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وفاقی وزیر بہت شکریہ فواد چوزی صاحب فواد صاحب جو کچھ پچھلے تین چار دن میں ہوا ہے آلی امین گنڈاپور صاحب کا اپیسوڈ اور اس کے بعد پھر ان کی کل کی اسمبلی میں تقریر آج طریقہ انصاف ایسا لگتا ہے شش و پنجو میں ہے اگلے لاحامل بھی تیہ نہیں ہو پا رہا اور جو گزرے دن ہیں اس کے ایونٹس کے بارے میں بھی کچھ اس کو انیلائز نہیں کر پا رہے ٹھیک سے آپ کے خال میں کیا کھویا اور کیا پایا ہے پہشنے چار دن میں طریقہ انصاف نے لیکن ایک تیس تو تیہ ہے کہ جو طریقہ انصاف ہے وہ اس وقت جو ورکر ہے پی ٹی آئی کا اس کو اور عمران خان کے درمیان میں کوئی کارڈر اگزسٹ نہیں کرتا سو جو بھی عمران خان کہیں گے پہلے پنڈی میں پروٹیسٹ ہوا اب یہاں بھی پروٹیسٹ ہوا اور بڑے ایفیکٹیو پروٹیسٹ ہوئے آپ صرف یہ دیکھیں کہ صرف اسلام آباد سے گرفتار ہونے والے جو لسٹ ہے وہ ایک ہزار سے زیادہ کے لوگوں کیا اور سارے مقامی ہیں سو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو احتجاج کی کپیسٹی ہے وہ تو پی ٹی آئی نے بار بار شو کی ہے ہاں یہ مسلح احتجاج نہیں کر سکتے یہ کوئی یہ نہیں کر سکتے کہ ملٹنٹی ہو جائیں اور بندوقیں اور توپیں لے کے چلے جائیں وہ یہ نہیں کر سکتے ہونا بھی نہیں چاہیے سیاسی جماعتوں سے سیاسی جماعتوں کو اس حد تک کے لوگ سوچیں کہ جب تک پستوال بندوقیں نہیں ہوں گی یہاں پہ تو کسی نے احتجاج نہیں کرنے دینا تو ایک تو یہ ان کا گین تو ڈیفنیٹلی ہے اور لوز ابھی یہ کہنا کہ یہ جو کل پسو چوبیس گھنٹے میں جو ہوا ہے اس کے اوپر اصل میں ابھی تک کوئی کلیریٹی نہیں ہے کیونکہ دیکھیں نا اصل آپ کو بھی اندازہ ہے کہ دیکھیں جو حالات تھے اس میں ایک فلائنگ کوچ میں بیٹھ کے علی عمین گنڈا رکور صاحب کا ریڈ زون کے اندر انٹر ہونا اور خیبر پختونخواہ گھر تک پہنچ جانا مشکل تھا بہت مشکل تھا اور پھر اس کے بعد جس طرح سے انہوں نے جو سٹوری سنائی ہے کہ کس طرح سے جیلز بانڈ 007 کی طرح وہاں سے وہ نکلے وہ بھی ظاہر ہے بلیویبل نہیں ہے سچ جو ہے وہ کی درمیان میں ہے سو اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس دونوں میں درمیان میں یہ جو حقیقت ہے وہ کلر کرنی ہے آپ نے جیسے کہ کہا کہ جو علی عمین گنڈا پور کہہ رہے ہیں وہ وہ سچ نہیں ہے یا اس پر پوری طرح سے یقین نہیں کیا جا سکتا تو کیا فواز صاحب ان سے یہ توقع اس وقت رکھنی چاہیے کہ وہ سارا سچ بیان کر دیں یعنی کیا ان کے لئے ممکن بھی ہے پریکٹیکلی یا نہیں نہیں ان سے بھی توقع نہیں رکھنی چاہیے دوسری طرف سے حکومت بھی کون سا کوئی سچ بول رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں وہاں سے نکلے وہ عمر ایوب صاحب کے گھر چلے گئے عمر ایوب کے گھر سے گاڑی میں بیٹھ کی کہ یہ تو بلکل ہی بچوں ہی بات ہیں حکومت کی بھی باتیں جو ہیں وہ اولی ناقابل یقین ہے اور علی عمین گنڈا پور صاحب تو وی این بھی ناقابل یقین ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سچ کی درمیان میں ہے وہ ابھی ہمیں ہمیں اس کی نویت پتا نہیں ہے آج ظاہرہ عمران خان صاحب سے بھی ملاقاتوں پر پبندی لگا دی گئی ہے وہ چیزیں بھی ہوئی ہیں ہمیں کچھ نہ کچھ حساس پتا چل جائے گا کہ کیا ہے ماما اس وقت جو پی ڈیا کے سٹریٹیجی ہے وہ سمجھ نہیں آرہی کیونکہ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ ہمارا احتضاد جاری ہے ہم نے اس کو کال آف نہیں کیا احتضاد کو کال آف بھی نہیں کیا لیکن احتضاد ہو بھی نہیں رہا یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ ہم مزید کافے لا رہے ہیں احتضاد کر رہے ہیں عمران خان سے رابطہ کٹا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان تو آلیڈی کمیونکیٹ کر چکے ہیں کہ کیا کرنا ہے یعنی مزید انسٹرکشن کی ضرورت بھی نہیں ہے ابھی عمر یوب صاحب میرے ساتھ ہے وہ یہی کہہ رہے تھے تو ایسے میں پھر تحریک انصاف کی حکمت حملی کیا دکھائی دیتی ہے آپ کو نہیں نہیں اب احتجاج تو فوری طور پر ظاہر ہے دوبارہ ریجیوم نہیں ہو سکتا اور احتجاج سے پہلے اب تو پی ٹی آئی کو اگر احتجاج کرنا ہے تو ظاہر ہے وہ نے پہلے علیہ مین پھرنڈا پور کی قربانی دینی پڑے گی اور اس قربانی کے بعد ہی وہ احتجاج پہ اب دوبارہ موڈ میں آ سکتے ہیں اس سے پہلے آنا تو بڑا مشکل ہے اور اب جو اگلا مرحلہ ہے وہ تو ہے آئینی ترامین کا اور اس پہ دیکھتے ہیں کہ کیا کمپرومائز ہوا ہے کیونکہ اب جو اطلاعات ہیں یا اسلامباد کے جو حلقے جو بات کر رہے ہیں بار بار وہ تکی کہہ رہے ہیں کہ فائز عیسیٰ صاحب اگلے چیف جسٹس جو ہیں وہ اب اس دور سے نکل گئے ہیں تو کیا اگر فائز عیسیٰ صاحب دور سے نکل گئے ہیں تو پھر اس آئینی ترمیم کا کیا ہوگا کیونکہ ابھی آج کامران مرتضی صاحب اور جو ہمارے فضل الرحمن صاحب کی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمن اس ترمیم کی اگر حمایت کریں گے تو وہ کیا شرائط منوائیں گے بٹ آئی تنگ اس ہفتے کی پولٹکس بڑی انٹرسٹنگ ہوگی کیونکہ ایک طرف تو جوڈیشری کا یہ جو پیکج ہے چھبیسویں آئینی ترمیم ہے یہ اگر حکومت نہ سکتی ہے تو کیا مولانا فضل الرحمن کے بغیر لاسکتی ہے میرا اب بھی خیال ہے مولانا فضل الرحمن کے بغیر چھبیسویں آئینی ترمیم آنا ممکن نہیں ہے اور لازمان انہیں انہیں حکومت کو اپنی سائٹ پر رکھنا ہوگا اور دوسری طرف یہ جو معاملہ ہے کہ علی امین گھنڈاپور کیا کچھ کنسیشنز کھول پائے ہیں عمران خان کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی بات چیت ہوئی ہے یا کہ جو ہے یہ علی امین گھنڈاپور صاحب کو پلے اپ کیا گیا ہے انہیں پلے آن کیا گیا ہے یہ دونوں چیزیں ابھی اگلے بہتر گھنٹوں میں مجھے لگتا ہے کچھ نہ کچھ شد وہ جس کی آئے گی کی مانا جا رہا ہے کہ پچیس اگر گزر گئی اور جیسا کہ آپ نے خود بھی کہا کہ ابھی مجھے کازی فائزہ صاحب اس دوڑ میں شامل شریک نہیں لگتے ہیں لیکن اگر پچیس کے بعد بھی آئین ترمیم ہوتی ہے مان لیجئے کہ کازی فائزہ گھر جا چکے ہوں گے تو کیا اس بات کا امکان موجود نہیں ہے کہ ایک فریش اپوائنٹمنٹ کے طور پر آئینی عدالت جو بنے گی اس میں کسی کو بھی پوائنٹ کیا جا سکتا ہے اور اس دوڑ میں پھر کازی فائزہ بھی ہو سکتے ہیں نہیں وہ تو دیکھیں نا جو بلاوگل صاحب نے بھی بات کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہ پچیس کے بعد پھر منصور علی شاہ جب چیف جسٹس پاکستان ہو جائیں گے تو پھر بینچ بنانے کے اختیار ان کے پاس چلا جائے گا اور ایک دفعہ بینچ بنانے کے اختیار شفٹ ہو گیا فائز عیسیٰ صاحب سے منصور علی شاہ صاحب کے درف تو پھر آئینی ترمیم کانا تو بہت مشکل ہو جائے گا اور سپریم کورٹ جو ہے وہ پھر یہ جو اکثریتی ججز ہیں یہ بڑے تگڑے ہو جائیں گے سو یہ تو پھر نہیں ہونے دیں سیئے یہ بتائیں کہ نوئنگ عمران خان آپ ظاہر ہے بڑے قریب سے آپ عمران خان کو جانتے ہیں آپ کے خال میں اس سارے اپیسوڈ میں جو پچھلے تین چالے میں ہوا ہے وہ علیمین سے خوش ہوں گے کہ ہاں ڈی چوک پہنچ کے تو دکھایا ہے اور اتنی زبردست رکاوٹیں عبور کی ہیں یا وہ ان سے ناراض ہوں گے کہ آپ پہنچ گئے لیکن آپ نے احتجاز ختم کر دیا لیکن عمران خان کی جو ہمیشہ سے آپ بھی ان کو بڑا پولیٹکس ان کے قریب سے آپ دیکھتے ہیں عمران خان نے کبھی لوگوں کی جو ایسپریشنز ہیں جو عوام کا ایک جذبہ ہے یا جو رائے ہے اس سے ہٹ کے کبھی انہوں نے پولیٹکس نہیں کی انہوں نے کبھی اپنا موقف عوام کے موقف سے بہت پرے نہیں رکھا عمران خان تو بہت زیادہ عوام کی جو منگیں ہیں ان کے قریب رہ کے پولیٹکس کرتے ہیں ان کے رائے کے بڑے قریب رہ کے پولیٹکس کرتے ہیں اور آپ نے اسی لئے دیکھا ہوگا کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو روز ایک ایک دفعہ کئی دفعہ تو دو دو دفعہ جو ہے وہ ترجمانوں کی میٹنگ ہوتی تھی اور اس میں عمران خان بتاتے تھے کہ کیا موقف ہونا چاہیے ہم سے پوچھتے تھے کہ کیا ایشو چل رہے ہیں کیا معاملات ہیں سو ہی ویری سنسٹیو اباؤٹ میڈیا اوپینین ہی ویری سنسٹیو اباؤٹ پبلک اوپینین سو زرداری صاحب اور روازشنی کی پولیٹکس میں تو آپ کو عوام نظر ہی کہی نہیں آتے سو عمران خان نے تو جو بھی پولیٹکس کرنی ہے وہ لوگوں کی ایسپریشنز کے نزدیک ہی کرے گی صحیح لیکن افاؤہ صاحب عمران خان اور مقتدلہ کے درمیان جو تعلقات ہیں اس میں عمران خان نے سب کچھ کر کے شاید دیکھ لیا ہے یعنی انہوں نے مذاکرات کی دعوت بھی دیکھے دیکھ لی انہوں نے یہ بھی کہا اور انہوں نے سخت زبان بھی استعمال کر کے دیکھ لی سخترین احتجاج بھی کر کے دیکھ لیا اور علیمہ خان کے ذریعے اور باقی لوگوں کے ذریعے درخواست بھی کر کے دیکھ لی لیکن تعلقات تو جو کہ توں ہیں وہیں کے وہیں ہیں یہ ڈیڈ لوگ کیسے ختم ہوگا تعلقات تو جو کہ کشیدہ تو ہیں لیکن اور یہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ عمران خان اور اس سائٹ سے جو وہ ششیں ہوئی ہیں اس میں بھی انہیں کامیابی جو ہے وہ نہیں ملی لیکن بستہ تو یہی ہے کہ آخر وہ کیا میکنزم ہو کہ جس سے ہم پاکستان کو نارمل کر سکے اور پاکستان کو نارمل آپ عمران خان کی انکلوجین کے بغیر تو نہیں کر سکتے ٹو تھرڈ پاکستان اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے اور یہ جھٹکے لگتے رہتے ہیں کبھی لگے گا آپ کو کہ پی ٹی آئی کمزور ہو گئی ہے کبھی آپ کو لگے گا یہ نہ کرتے وہ کر دیتے تو بہتر تھا but fact is that عمران خان remains the most relevant political leader of پاکستان اور ٹو تھرڈ پاکستان جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ٹھیک ہے بہت شکریہ فواد چوئی صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ فواد چوہدی موجود تھے عمر ایوب صاحب کی رائے اس پروگرام میں آپ نے بہت تفصیل سے سنی ہے امیر مقام صاحب کی رائے بھی سنی ہے یہ آج کیا پروگرام تھا اجازہ دیجئے اللہ حافظ